بسم اللہ الرحمن الرحیم In this lockdown situation میں ہم عید نماز کیسے پڑھیں بہت سے سوالات اس حوالے سے آئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں جس طرح بھی possible ہے عید کی نماز وہاں قائم کی جائے اگر social distance کے ساتھ کسی ملک کے اندر یہ condition ہے کہ آپ عید نماز کے لئے جمع ہو سکتے ہیں تو social distance رکھ کے آپ عید نماز عیدگاہوں کے اندر مساجل میں قائم فرمائیں اور اگر کہیں منع ہے بالکل بھی تو پھر ایسی صورت میں یوں کر لیا جائے کہ اپنے گھر کے گارڈن کے اندر یا کسی ایسی بڑی جگہ پہ آپ ازنیں عام کر دیں اسے publicity کرنے کی ضرورت نہیں کہ ساری دنیا آ جائے کہ لوگوں کو چند لوگوں کو بتا دیں کہ وہ آ جائیں پھر جو بھی گورنمنٹ کی conditions ہیں اور جو حکامات انہوں نے جاری کی ہیں ان کو پیش نظر social distance کو قائم رکھتے ہوئے عید نماز پڑھی جائے اور اگر اس کے بھی کہیں اجازت نہ ہو عید نماز بالکل آپ نہیں پڑھ سکتے تو ایسی صورت کے اندر آپ کم از کم چاش کی چار رکھتیں ضرور پڑھ لیں تو کیونکہ فوقہ نے لکھا ہے کسی کی عید نماز رہ جائے یا فاسد ہو جائے ظاہر دوبارہ پھر مجمع عام کٹھا نہیں کیا جا سکتا پھر وہ چاش کی چار رکھتیں پڑھ لیں تو اٹلیس کسی نہ کسی طریقے سے عبادت ہم اللہ تعالیٰ کی کریں عید والے دین میں شکرانے کے طور پر تو یہ اس کے حکام ہیں اس کے لئے اذنے عام اگر آپ اپنے گارڈن میں قائم کرنا چاہتے ہیں یا کسی ایسی فیکٹری وغیرہ میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو اذنے عام ضروری ہے شرط ہے اذنے عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آ گیا تو اس کو آپ روکے نہ کہ وہ آ کے آپ کے ساتھ شامل ہو سکے اور ناظرین ایک بات خاص نوٹ کر لیں کہ عید کی نماز گھر پہ ادا نہیں ہو سکتی نہ جماعت کے ساتھ نہ علیدہ کہ جو جمعہ کی نماز کی سرائیت ہے وہی عید کی سرائیت ہوگی اس لئے آپ گھر پہ عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے آپ اکیلے بھی نہیں پڑ سکتے اور جماعت کے ساتھ بھی اس سے بہتر ہے آپ یہ چار اکاد نفل نماز چاس کی ادا کریں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ اگر شامات کریں دو اکاد یا چار اکاد چاس نفل نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ناظرین کہ ہماری نیت تو یہ تھی کہ اگر لوگ ڈاؤن کھل جاتا تو ہم عید کی نماز مزیدوں میں یا عیدگاہ میں ادا کرتے انساءاللہ ناظرین اللہ دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے ہماری نیت تھی کہ ہم عید کی نماز ادا کریں انساءاللہ ہمارے نیت کا صحب اللہ ہمیں ضرور ادا کرے گا چلی آپ چاس کی نماز کا طریقہ شامات کریں اور ناظرین چاس کی نماز کس وقت ادا کرنی اس کے بارے میں بتا گیا ہے کہ اڈنی کا بچہ جب سورج کی تپیس محسوس کرنے لگے سورج کی گرمی محسوس کرنے لگے اس وقت ادا کرنی ہے یعنی وقت سے مثال کچھ اس طرح لگے آپ کو صبح نو بجے سے لے کر گیارہ بجے تک صبح کے نو سے گیارہ کے بیچ میں چاس کی نماز ادا کر لینی ہے یہ آپ دو دو کر کے چار بھی پڑھ سکتے ہیں اور دو بھی کم سے کم دو آپ کو پڑھنی ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ گار یہ ہے کہ سور فاتح کے بعد آیت الکرسی تین بار پڑھنی ہے اور دوسری رقعات میں سور فاتح کے بعد سور اکلاس تین بار پڑھنی ہے آپ یہ دو رقعات بھی پڑھ سکتے ہیں اور چار بھی پڑھ سکتے ہیں جسا آپ کے بعد وقت ہو اور بالخصوص پھر سمات کر لیں اس چاس کی نماز کا وقت صبح نو بیچے لے گیارہ کے بیچ آپ بتا کر سکتے ہیں امید ناظرین نی ویڈیو آپ زیادہ سے لوگ تک شیئر کریں گے آگے پہنچائیں گے کہ جہاں لوگ ڈاؤن کی سیچویسٹین ہیں جو لوگ نماز حدا نہیں کر پائیں گے عید کی وہ چارس کی نماز حدا جرور کریں